بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں گے شیوہ تک ٹائم مل جائے تو پاسداری کریں گے اور لوگ ڈاؤن لگیا تو پھر کیا پاسداری پھر یہی ہوگا کہ شیٹر بند کر کے ہم دکانوں میں کام کریں گے میں ہوں خلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب ٹی وی آج سخت لوگ ڈاؤن ہے اور لوگ ڈاؤن کے اندر بھی یہ دیکھیں ٹیلر حضرات کی دکانیں کھلی ہیں اندر سے یہ بیٹے ہوئے ہیں آج آج ہیں آپ کو ہم دکھاتے ہیں ڈاؤن اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا مجبوری ہے ہاں بھئی ہے کوئی ہاں کھولے کھولے اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد عالم آپ اس دکان کیا ہونر ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو ایسی کیا مجبوری پیش آ رہی ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن کے اندر بھی دکانیں کھول کے اندر کام کر رہے ہیں اتنی گرمی میں ہمیں یہ مجبوری ہے کہ بڑے بڑے شاپنگ مال اور مارٹ ہو گئے اور بیکریز ہو گئے انہیں سب کو اجازت ہے اور جو چھوٹے تاجیر ہیں ان پر سختی کی بھی یہ پولیس والوں نے اور ہمیں کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تو اس وقت ہم شٹر بن کر کے کام کر رہے ہیں جو کہ ہماری لیبر ہے یہ سب پنجاب سائٹ سے آئے میں غریب طبقہ ہے تو ان کا بھی نقصان ہوتا ہے ساست ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے مالک جو دکانوں کے آنر ہیں مالک ہیں مالک مکان کرایہ معاف نہیں کرتے کرایہ بھی ٹائم پر دینا ہے بجلی ہماری کا بھیل حکومت معاف نہیں کر رہی اس کی ویسے ہمیں کام کرنا پڑ رہے تو یہ مالک آپ کا مالک مکان ہے جو اس دکان کا جو مالک ہے وہ آپ کو کرایا اس مہینے کا معاف نہیں کر رہے گا مالک بلکل معاف نہیں کریں گے اور انہیں معاف کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیں دکان رنٹ پر دی ہم کاروبار کر رہے ہیں یہ تو حکومت کا کام بنتا ہے کہ وہ چھوٹے تاجروں کو جتنا ہو سکے ہمیں ریلیف دیں ہمارا خیال کریں یہ بڑے بڑے مال شاپنگ مال کھلیں ہمیں اجازت دیں ہم ایس او پیس کی خلاف ورزی بھی نہیں کر رہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سینٹائزر رکھا ہوئے اور لڑکوں میں سماجی فاصلہ بھی ہے پھر بھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے پولیس ہمیں تنگ کر رہی ہے اور بار بار آ رہے ہیں ہماری شاپ بند کر آ رہے ہیں کاروبار پر بہت اثر پڑ رہے ہیں اور آگے تو حکومت سے درخواست ہے چھوٹے تاجروں کو ریلیف دیا جائے چھوٹے دکان داروں کو حالات نہیں ہے کرائے کی دکانیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی کسی بھی چیز پر ریلیف غریب کو نہیں ملتا اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کس طریقے کا ریلیف چاہیے آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ شام کو چھے بجے تک دکانیں کھلنی چاہیے شام چھے بجے تک کی ٹائمنگ دی جائے پروپر کیونکہ پہلے بھی چھے بہی کی ٹائمنگ دی تھی تم چھے بے تک کام کرتے تھے صبح چھے بے سے شام چھے بے تک کوئی پریشانی نہیں تھی اچھا کام ہو رہا تھا پر ابھی بالکل لوگ ڈاؤن لگا دیئے سندھ گورنمنٹ نے اور وفاق منع بھی کر رہی ہے پھر بھی لگا دیئے تو سندھ گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے ہماری کے پلیس لوگ ڈاؤن جو ہے صبح چھے سے شام چھے تک ہمیں کاروبار کرنے دیا جائے تک ٹائم مل جائے تو پاسداری کریں گے اور لوگ ڈاؤن لگیا تو پھر کیا پاسداری پھر یہی ہوگا کہ شیٹر بند کر کے ہم دکانوں میں کام کریں گے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ جس طریقے سے آپ اندھر اس گرمی میں کام کر رہے ہیں تو ابھی پولیس آپ کو تنگ کرتی ہے پولیس بے شک تنگ کرتی ہے آ جاتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں دکان کو تارہ لگا دیتے ہیں پھر بھی کر رہے ہیں مجبوری ہماری ہمارے کاریگر ہیں یہ تھر سے آئے ہیں اور وہ ہمارے کاریگر گاؤں سے آئے ہیں غریب لوگ ہیں تازی دھیاری کماتے ہیں تو ان کا خیال کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اور کسی کے ایسے حالات نہیں ہے کہ سخت لوگ ڈاؤن میں گھر بیٹھ سکے غریب بندہ تو بالکل گھر نہیں بیٹھ سکتا آپ جاؤ سپورہ کے اطراف دیکھو کتنے مزدور لیبر بے روزگار ہے تو اچھا ابھی آپ نے یہ ماسٹر کے حالات دیکھیں کہ ماسٹر کس طریقے سے پریشان ہے تو ابھی ہم ناظرین ان کے کاریگروں سے حال آوال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام آجی آپ کا ماسٹر تو بہت پریشان ہے آپ بتائیں آپ کو کہ کیا ایسی مجبوری ہے کہ آپ اس لوگ ڈاؤن کے اندر اتنی گرمی کے اندر کام پر رہے ہیں کیا کریں اور کیا کر سکتے ہیں غریب بندہ آٹھ دن بیٹھ کے گھر کھا سکتے ہیں تو آپ نے اتنا رمضان کے اندر اتنا نوٹ چھاپے لوگوں کو لوٹا بیس پچیس سپے کا ایک سوٹ کے اوپر خرچہ ہوتا ہے اور آپ نے ٹھیک ٹاک جو ہے نا لوگوں سے ہزار پندرہ سو روپے سلائی لگا کے آپ نے وہ کر آئے تو آپ کا عید میں آپ نے اتنا نہیں کمایا تھا کہ کیا نہ میں آپ آٹھ دن بھی گھر پہ نہیں بیٹھ سکتے اگر یہ بیماری آپ کے بچوں کو لگ جائے پھر ہم احتیاط کر رہے ہیں ایسو پیس کو فولو کر رہے ہیں کسی بیماری لگے گی سینٹائزر رکھا ہوئے سماجی فاصلہ پر قرار ہے سینٹائزر رکھا ہوئے سماجی فاصلہ پر قرار ہے اور کیا فولو کر سکتے ہیں ایسو پیس آپ نے ان کا جو ہے نہ دکھ سن لیا ان غریب عوام کا تو اسی طرح کی مزید آمہ آپ کو ویڈیو میں دکھاتے رہیں گے کہ غریب لوگوں کا اس وقت کیا سچویشن کیا حال چال چل رہے تو ابھی ہم آپ کو جانب بتاتے رہیں گے